کسی رول میں ناصر اور میں نے ایک ساتھ کام کیا یوت میں تھے ایک ساتھ کام کیا جب دو ہزار دو میں نیشنل کانفرنس کی صدارت سمجھا لیں پھر کام کیا جب حکومت بنی میرے ساتھ منسٹر بنے اس کے بعد جب مجھے حکومت پہ تبدیلی لانی پڑی میں نے ان سے بزارش کی کہ آپ تنظیم سنبھالو ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کی منسٹری جاتی ہے تو ان کا مور بھی چلا جاتا ہے جس دن ان کی منسٹری چلی جاتی ہے اس دن وہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن ساتھی ہیں اُف تک نہیں کیا کہا جناب آپ تنظیم سنبھالنے کے لیے ذمہ داری دے رہے ہیں میرے سر آنکھوں پہ اس دن اور یہ دن سوائی صدر کے طور پہ میں سے کونٹس کی زندگی کرتے آئے لیکن اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر میں نے کسی ساتھی کو تنگ اور دربدار کیا ہے وہ ناصر کو کیا ہے پہلے گاؤں سے اٹھا کے شہر لیا کہا ناصر تم خوبارہ میں میرے پاس جگہ نہیں ہے میرے لئے پرابلم ہوگی یہاں پہ مہربانی کر کے شہر سے الیکشن لڑو حالانکہ اس کے لیے شہر سے اس وقت الیکشن لڑنا آسان نہیں تھا کہا کوئی بات نہیں اگر آپ کہتے ہو شہر سے میں شہر سے لڑو ہڑا کے وہاں پہ بھی بہت تانے ملے کہاں یہ کہاں سے گاؤں کیا آپ کو لایا ہے شہر میں محنت کی سیٹ جیتا اس کے بعد مکمل چھ سال وہاں لوگوں کی خدمت کی اگر سہلاب نہیں آیا ہوتا تو اچھی مجورٹی سے دوبارہ جیت جاتے ہیں نہیں جیتے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے ڈی لیوٹیشن ہوئی کپارہ کے چھ سیٹ سات میں تبدیل ہوئے سوری پانچ میں صرف پانچ کے چھے بنے نیا سیٹ بنا جس میں سے نام کو پرانا کپارہ تھا لیکن اصلی نئی سیٹ یہ ہے تین تین کانسٹیٹلسی کو کٹ کے ایک بنایا کہیں لوڑاپ سے کٹا کہیں کپارہ سے کٹا کہیں ہنوارہ سے کٹا یہاں تک کے پانچ بلوک پریزیڈنٹ ہیں جن کی ذمہ داری کپارہ اسمبلی ہلکے پر بڑھتی ہے اس وقت میں نے پھر ناصر کو تن کیا میں نے کہا ناصر بنیادی کپارہ ظلہ کے ہو اب شہر چھوڑو واپس گاؤں کے طرف چلو اور کپارہ کا الیکشن لڑو اس بات کے باوجود کے لگاتار پچھلے دس سال سے شہر میں کام کرتے آئے کہاں کوئی بات نہیں ہے بگر تنظیم کا یہ حکم ہے کہ میں شہر اب چھوڑ کے کپارہ یہ نیا جو سیگمنٹ ہے اس کو تیار کروں میں کام کرنا شروع کروں گا وہ دن اور یہ دن دل رات ایک کر کے جب بھی میں کبھی سنگر میں کوئی میٹنگ بڑھاتا ہوں پروگرام کرتا ہوں تو ناصر ججے کہتا ہے نا جمعہ اور احتوار کے درمیان کوئی پروگرام نہیں رکھنا میں کہتا ہوں کیوں آپ شکی کر رہے ہو کہاں کہاں جناب میں جمعہ کو نگلتا ہوں جمعہ کپارہ پانچتا ہوں تین دن رہ کے میں منڈے کو واپس سنگر چلا جاتا ہوں چار دن لگاتار میری اور اس محنت کا نتیجہ آج یہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے جو ورٹرس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آگے بھی اسی طرح محنت کرنی ہوگی کیونکہ رستہ آسان نہیں ہے وہ کہنے کے لئے ہے کہ ویو ہے نہیں ہے لوگ نیشنل کونکشنز کو چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں سوڑی سی بار لیکن ایلیکشن ڈڈرنا وہ بھی کونسٹیٹونسی میں پہلی بار آسان کام نہیں ہے اب ان کو خائدہ یہ ہے کہ آس پاس سینئر ساتھی ہیں چاہے چودری رمزان صاحب ہیں سہیفر امیر صاحب ہیں بھائی کیسر جمشیز لون صاحب ہیں ملکے دوبارہ نیشنل کونکشنز کا قلعہ جو ہے وہ کپوارہ زلہ میں قائم کرتے ہی مجھے لگتا ہے وہ رہیں گے کیونکہ لڑنا ہم نہیں ہیں آپ دیکھیں کبھی کبھی عجیب رگتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کار سارے ہم نے نیشنل کونکشنز کے خلاف جو کچھ تو ہم اب عادی ہو گئے ہیں ایسے ایٹیم ہو بی ٹیم ہو سیٹیم ہو ابھی کبھار بی ٹیم بن جاتی ہے تو کون کے طرف سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جہاں وہ نیشنل کونکشنز کے خلاف جو ہے جاتا پر توڑ حملے نہیں کرتے لیکن کچھ مہینوں سے پتہ نہیں آپ نے ازمایا یا نہیں میں نے تو ضرور دیکھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے دوہزار انیس کے بعد دوستی بنانے کی کوشش کی ان لوگوں نے بھی ہمیں نہیں بکشا اس بات کے باوجود کہ ریکارڈ دوا ہے اگر کہیں نیشنل کونکشنز کے صدر یا میرے طرف سے ان کی کنزیم کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہوئی ہوگی کہنے کے لیے کم نہیں ہے اور اس کا چھوٹا سا مثال میرے ساتھ ہی نظیر گریزی صاحب نے دی کہنے کے لیے تو بہت کچھ پہا جا سکتا ہے لیکن ہم ان لوگوں کا مزل نہیں ہیں جو دوستی کر کے پھر ہم جا کرتے ہیں کیا مجبوری ہے کیا سوچ کے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو بات نہیں ہے آج نہیں کر کر نہیں پرسو کبھی نہ کبھی تو ان باتوں کا جواب جو ہے موہ دوڑ کری کے سے ہم دینا جو ہے شروع کر لہی ہے پر ہم نے کیا نہیں ہے لیکن یہ بات دیر میں گائر ہے کہ حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے پچھلے دنوں اور تغریر کی تاریف وہاں سے ہوگی ہے تغریر کی تاریف جمہو کشمیر کے لوگوں نے نہیں کی اس تغریر کی تاریف لگے ہوئے ہیں تہین نہ تہین دھمراہت ہے لیکن ہم ترنے والے لوگ نہیں ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری سریو رہا ہے دشمن دوڑے زمان ہمارا یہ حملے ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں میرے جسیہ ساتھی سیوٹی سیوٹی سیوٹ میں پریکشن لڑ رہے تھے یا حکومت کر رہے تھے ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس طرح تمام پارٹیاں ایک ساتھ میں بابا ہے قوم شہری کشمیر شیخ محمد اللہ کو اس کا پھرانے کی لیے پھر چھانوے میں اسی طرح یہ تمام طافتیں ایک ساتھ آئے محشر کو کنفرنس کو اس وقت کمزور کرنے کے لیے آج پھر لیکن ہماری نیت صاف ہے ہمارے ارادے پتسان ہیں ہم دوپہ دیکھے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہم چوچے وادے نہیں کرتے ہم میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں ہم لوگوں کو گمراہ بھی نہیں کرتے تین سو ستر کی لڑائی پہ کئی بار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں بھی اتھانے کی کوشش کی گئی ہمیں اس کو کہا جاتا تھا آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں اترتے ہو ہم نے کہا سڑکوں پہ اترنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا الٹا یہاں کی نو جوان نصر اور تباہ ہوگی ان کو بھردوک چلانے کا بہانا چاہیے نو جوان پورا من طریقے سے بھار آئیں گے اور وہاں سے طاقت کا استعمال ہوگا ہم اپنی نرائی لڑائیں گے تو پورا من طریقے سے لڑیں گے جہوری طریقے سے لڑیں گے آئین کا استعمال کریں گے ہم نے حدالت کے دروازے کھٹ پٹائے آج بہی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہمیں نشانہ بناتے ہیں جنہوں نے سپریم کارٹ میں کیس داخل کرنے سے بھی انکار کیا آج ہوں کس مو سے بات پکتے ہیں بہانا بناتے ہیں کہ اس وقت وہ بند تھے بند تو ہم سب بھی تھے شیش میں کور ہے یہاں بیٹھا ہوا تو اس وقت یا تو جیل میں نہیں تھا یا کہیں گیس ہاؤس میں نہیں تھا یا ایمیلے ہوسکل میں نہیں تھا یا گھر میں بند نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہم سپریم کارٹ گئے ہم نے کیس مہاں ڈالا اور اللہ کے خضل سے بے شک ہمیں سارے چار سال لگے لیکن سنوائی ہوئی اور مجھے تسلی اس بات کی ہے کہ ملک کے سب سے بہترین وقیلوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو دو وقیل وہاں نیشنل کانفرنس کے طرف سے لڑ رہے تھے ان وقیلوں میں وہ دو شامل ہوں گے پوری ہسٹری ہم نے ادارت کے سامنے رکھی اور جیسے چوری محمد رمضان صاحب نے کہا ہم نے اپنے طرف سے کوئی تسر باقی نہیں رکھی باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ رہے لیکن ہم پور امید ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے اس معاملے میں انصاف ملے گا ہی ملے گا اور ہم ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں 5 یا 6 دسمبر سے پہلے ہم امید کر رہے ہیں کہ فیصلہ سنایا جائے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دربار سے ہم انصاف لے کے رہیں گے لیکن لڑائی وہاں پر ختم نہیں ہوتی انصاف کی لڑائی وہاں ختم نہیں ہوگی اپنے حق کی لڑائی وہاں ختم نہیں ہوگی جو تباہی اور بربادی پچھلے پانچ سال سے جملو کشویر میں ہوتی آئی اس کا علاج صرف سپریم پورٹ میں نہیں ہے اس کا کافی سارا علاج جملو کشویر کی حکومت کو کرنا ہوگا تب ہی تو یہ بی جی پی والی الیکشن نہیں کرا رہے ہیں لوگوں کی ناراضی تھا چھوٹا سا حصہ انہوں نے کرگل کے الیکشن میں دیکھا چھوٹا سیٹوں میں بی جی پی نے صرف دو سیٹیں جیتی ہیں آج جملو کشویر کا حال یہ ہے آج اگر اسن بی الیکشن ہوئے جملو کشویر میں نبی سیٹیں ہیں میں گاوے سے کہتا ہوں کہ بی جی پی کو دس بھی سیٹیں نہیں آئیں گی جملو کشویر میں پورے جملو کشویر میں وہ اگر اپنی بی ٹیم سی ٹیم بی ٹیم اور ہمارے اوپر حملہ کرنے والے دوست بھی ان کے ساتھ جوڑے تو شاید بیس پچیس کا نمبر بھی وہ پار نہیں کریں گے اس لیے وہ الیکشن نہیں کرانے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کا ہم کتاب بھولنا شروع کریں گے جو کارے کا آنون یہاں لگے جن کو استعمال کیا گیا جس کے تحت یہاں لوگوں کو ٹورچر کیا گیا جس کے تحت یہاں میڈیا کو دبایا گیا اگوار والوں کے کلم توڑے گئے انجیو کو ختم کیے بے روزار ناؤزوانوں سے رشوت لی جو بڑے بڑے کمپنیاں یہاں کام کر رہے ہیں ان سے رشوت لینے کا جو الزام لگا یہ سارا کھل جائے گا لوگوں کے سامنے اس لئے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اختیار دوارہ لوگوں کے ہاتھ میں ٹرانسورد ہو لیکن کب تک بھاگیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک دن ان کو یہاں پہ الیکشن کرانے ہی کرانے ہوں گے اور میں آپ ایک ایک فرق فرق نیشنل کانفرنس کے ورکر کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کی امیدوں کے برابر جو ہے یہاں پہ حکومت بنے گی اور وہ حکومت آپ کے لئے کام کرے گی کام کرنے میں ہم نے کوئی قصر پاکی نہیں رکھی وہ حنات ایسے بنے کہ لوگ ہم سے ناراض ہوئے نہیں تو کام ہم نے دیش امار کی ہے وقت کم تھا نہیں تو اگر میں چوری رمضان صاحب سے کل امیر صاحب اور کیسے جمشید لون صاحب سے یہاں ان سے کہتا ذرا دینوں دوہزار چودہ اور دوہزار سری دوہزار ناؤ اور دوہزار چودہ کے درمیان کتنے کام ہوئے آپ لوگ تھپ جاتے سنچن کے چاہے وہ نئے نئے ایڈنسٹریٹر یونٹ تھے چاہے وہ ترکیہ کی کام تھے جہاں جہاں روزار دیشی کے روزار دیا ہوں دور دارہ زلاکوں میں ہم نے ڈی جی ہم ڈی جی کو بھیجتے تھے ڈیریکٹ بڑھتی کرانے کے لئے خاص کر بھارے ایریاس پہ پہاری ایریاس پہ پہاریوں کو ہم نے ریزردیشن دینے کا کام کیا کپورا میں ایک نہیں دو کیابنٹ کے منسٹر تھے آج یہ لولاب لولاب اور بندس کے ٹوریزم کی بات کرتے ہیں سنگے گونیاں کو ناسر صاحب نے اس وقت رکھا جب ہم نے یہاں ٹوریزم ریلیمنٹ اتھارٹی تھی لوڑا کرنگس برنگی آرہی کا یہ ٹی آرسی جو بنا یہاں یونیورسٹی کولیجز یہاں ریل لانے کا پروڈجیکٹ اب یہ بھی ہمارے حکومران آتے ہیں یہاں روز ریلوے کی بات کرتے ہیں پہنچنے ہیں تمدار کہتے ہیں ہم ریلوے لائیں گے اے راب ہمیں تو نام سار ہو گئے ریلوے منسٹری میں پروڈجیکٹ کنائے ہوئے ہاتھ آپ کے باس بہانہ کیا ہے کہ بارا مجا سے آپ یہاں تک ریلوے نہیں لائیں ہمیں تو پروڈجیکٹ ریپورٹ پینیار کیا تھا آپ سے تو سرگے میں نہیں ہوا جس ہائیوے کو فورلین بنانے کا پروڈجیکٹ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا آج ناؤ سال کے بعد درست کٹے جا رہے ہیں ناؤ سال زائے ہوئے جس میں سے پانچ سال گورنڈالون کے انگر آج جگے جگے بوشتر لگتے ہیں یوٹی فورمیشن ڈے اکتیس اپکوبر بے شرم لوگ زیرا سے بھی شرم نہیں ہے ہمارے زخموں پر نمک چھلکتے ہیں یہ لوگ سنکلپ پہلے تو ہم یہاں رہنے والے لوگوں کو سنکلپ کا مطلب ہی نہیں سکتا یہ سنکلپ ہے کیا چیز ہمارے ہماری زبان میں بات کرو بٹوں ہم یہ سنکلپ اردو میں قبیل کرکے کشمیری میں قبیل کرکے ہمیں سمجھاو یہ سنکلپ ہے کیا چیز پھر تمہاری یادرہ ہم دیکھیں گے اکتیس اکٹوبر اکتیس اکٹوبر یوٹی فرمیشن کیا ہماری مرزی سے بنا یوٹی کیا ہم سے پھوچھ کے بنا یوٹی کیا اس یوٹی میں دس پیسے کا فائدہ ہمیں ہوا میرے ناوجیوان جن کو کہا گیا تھا کہ بس یوٹی بنا اور آپ کے گھر سرکاری ملازمت کے آرڈر پہنچیں گے کس ناوجیوان کے گھر وہ آرڈر پہنچا پوچھے وہ ہمارے افسر چاہے وہ KAS کے تھے چاہے IPS کے تھے چاہے IS کے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی آپ کو ہماری زبان پہ بولنے والا کوئی اثر نہیں گلے گا مذہب کو دھونڈ کی بار آگے کار کیا کشور ہمارا جب یوٹی میں یہ پڑھ کے دکھاؤ میں بھی مانوں ایک بھی مسلمان سینئر افسر نہیں میرا سکرٹ کھالی آپ نے سکرٹ بھی کھالی کر دیئے پولیس کو بھی جاتے کھالی کیا زلو کو کھالی کیا جن افسروں نے ہمیں چاہتے جاتے کھالیاں بڑھائیں آج وہ بیچارے بھی درپدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں جب بھی ارخازوں میں چکتے آپ ہمیں کہیں بے کے کہتے ہیں آپ لوگ واپس آئے تو کوئی ہمیں پوچھنے مانا ملے گا کھلے آم کہنے ہی سکتے ہیں کہ بیسے بھی بیسے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں میز اور آم مانی پور ان کا ٹرانسفر کر کے بچاروں کا ایڈریس بھی نہیں ملے گا یہ آل کیا جو موپشنی کا انہوں میں پھر کہتے ہیں اکتیس آفٹ اوپر اکتیس آفٹ اوپر سے تو لڑاک کے لوگ بھی خوش نہیں ہے یہاں کے لوگ کے دور کی بات ہم سے جانا تو جو مو کے لوگ احتجاز کر رہے ہیں یوں بھی یوں کی کو لے کے نہیں ٹول ٹیکس ڈائی سمارٹ میٹر ایس مجھ میں نہیں آتا نا اب یہ میٹر پہلے تو تھا میٹر لگاؤ میٹر سب سے اچھا ہے لوگوں نے میٹر لگائے پھر کہا نہیں اب ہم ڈیجیٹل میٹر لگائیں گے یہ نہیں ٹیکنالوجی ہے ایسے لوگوں کو رات ملے گی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نا نکالو پرانا میں سے لگاؤ ڈیجیٹل میٹر مجھے ڈیجیٹل میٹر ڈیجیٹل میٹر کو لگے ہفتہ نہیں ہوا پھر آئے افسر کہا نہیں جناب اب یہ ڈیجیٹل میٹر ہٹاؤ اب ہم سمارٹ میٹر لگائیں گے ایسا دفان کا سمارٹ میٹر کہ مجھلی ملنے سے پہلے پیسہ بھڑنا پڑتا ہے مجھلی ہے نہیں ٹھیک ٹھیک ہے چلہ ہوا لائن گیری ہوئی لے یہ سمارٹ میٹر ہوگا وہ سمارٹ میٹر کو تائلی تھی پیسہ بھرکے رکھو کہتے ہیں ہم نے ٹیچ کی کمائی پڑھائی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے گلی گلی شہراب کی دکان ڈیجیٹل اشان جہاں سکول ہونا چاہیئے تھا، جہاں کولیج ہونا چاہیئے تھا، جہاں جوائی کی دکان ہوگی چاہیئے تھے، جہاں کتابوں کی دکان ہوگی چاہیئے تھے، وہاں شراب کا دکان دھولا ہوا ہے۔ تو یہاں تے ہم نے ٹیکس کمائیا ہے، ہاں رکھ کمائیا ہے۔ یہاں یہ سب بیچوکے تو ٹیکس ہی کماؤ گیا ہے۔ محتمین نشا بانتے ہیں یہ۔ ہماری نوٹ ہمارن نسل سے تباہ کر رہے ہیں۔ یہ پسے پہلے بھی تھا لیکن بہت کم۔ آج حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس بیماری سے آزاد ہے۔ ہمیں تو پہلے بہلے لڑکا تھا، ہمارے بچے اس میں ہیں۔ اب پکا چلتا ہے کہ ہماری دیکیاں بھی اس میں بھس رہی ہیں۔ بڑی لوگتر سے مس نہیں۔ پھر سنکرپ، سنکرپ، الیکشن کراؤ جناب، سنکرپ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کرانے کی ہمت کرو، پھر دیکھو، کہنے کے لئے کہتے ہیں کہ اسی پیزدی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ کراو الیکشن، اگر دس پیزدی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، میں اپنا نام بدل دوں گا۔ ہماری دیکھو، اس بات کے مرکل، کیا آپ کوئی پروگرام کرنے جاتے ہو تو وہاں آکے افسر جو ہیں، کسیٹ کسیٹ کی لوگوں کو لاتے ہیں۔ ملازموں کے علاوہ آپ کو سننے کیلئے کوئی ڈرکا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ملٹی پرپرس ورکر، کوئی انگنواری ورکر، کوئی سیبل میں پولیس کا ٹرینگ والا، بی ایل ڈبلیو، کترہ کترہ جمع کر کر کے وہ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہمارے حفوران کو رکھتے ہیں، اسی پیزدی لوگ میرے ساتھ ہیں۔ یہاں تب کیا بچوں کو بھی کسیٹ کے جنسوں میں لیا جاتا ہے؟ تب ہی تو غلق خیمی ہیں ان کو کہ یہاں 31 اپٹیوبر کو جشن بنایا جائے گا، ماتم ہوگی، ہم افسوس کریں گے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دے ہم نے کیا کھویا، کیا تھا ہمارے پاس، انہوں نے کیا چھوڑا، لیکن یاد رکھیں، جب تر نیاشنل کانفرنس کا یہ جنڈا یہاں پہ لہراتا رہے گا، ہم ان حق کے لئے ضرر سے رہیں گے، جو حق ہم سے چھینے گئے، نہیں کریں گے ہم سمجھوتا، نہیں کریں گے ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساجش، نہیں کریں گے ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ دوخہ، بس آپ لوگ ایک جھک رہیے، مضبوط رہیے، واپس کے جھوڑے چھوڑیے، مل کے چلیے، آپ لوگ مضبوط رہیں گے، میرے ساتھ ہی مضبوط ہوں گے، میرے ساتھ ہی مضبوط ہوں گے، جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہمارے صدر محترم مضبوط ہوں گے، اس میں زیادہ ہمارے کچھ نہیں چکے، باقی لڑنا ہمارا کام ہے، آپ نے بڑے سبر سے، ہم سب کی تبریریں سنی، اس پروگرام میں حصہ لیا، اس کو کامیاب بنایا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ایک بار پھر، اپنے ساتھ ہی جناب ناصر کو اس پروگرام پر مبارک کرتے ہوئے، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ 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 شکریہ